فرماتے ہیں مفتی عظم ربی نور کے تعلق سے آمد آمد ہے بولو مرہبا یہ کون سے شہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرہبا مچی ہے دوم پیمبر کی آمد آمد ہے مچی ہے دوم پیمبر کی آمد آمد ہے حبیب رب اکبر کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرہبا یہ کون سے شہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرہبا کہہ دیں سمان اللہ اور فرماتے ہیں مفتی عظم کہ رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں 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 انہی کے آنے کی شادی رجانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرہبا بولو مرہبا سرکار کی آمد مرہبا دلدار کی آمد مرہبا حضور کی آمد مرہبا پر نور کی آمد مرہبا سرکار کی آمد مرہبا بولو مرہبا بولو مرہبا اور بڑی ہی پیاری بات مفتی عظم انسلکار فرمار رہے ہیں کہ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک 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 ملک کا مالک اونی کے قبضے میں رب کے خازانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا کہہ دیں سبحان اللہ اور مقتے میں مقتی عظمین سرکار فرما رہے ہیں کہ نصیب تیرا چمک اٹھا ارے دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا ارے دیکھ تو نوری نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہد کے سیرانے آئے ہے یہ کس شہنشاہ ہے والا کی آمد آمد ہے حضر لگتا ہے مقتہ سمجھ نہیں آیا دوبارہ بڑھنے کہہ دے مچھل کے سبحان اللہ مقتہ آزمین فرما رہے ہیں اے مصطفیٰ رضا تیرا نصیب کیسا چمکا قبر میں کون آیا دیکھیں کہ نصیب تیرا چمک اٹھا ارے دیکھ تو نوری نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہد کے سیرانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ ہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرغبا بولو مرغبا ایک قوم سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرغبا بولو مرغبا بولو مرغبا بولو مرغبا حافظ تعالی صاحب جبلہ نے ایک کلام کی فرمائش کی لوتا میں شاید یہ تشریف فرما ہوئے تھے حضور گرزانے ملت تشریف لائے تھے اکتیس دسمبر لوگ ڈاؤن سے پہلے تو اس کلام کا بڑا فورس کیا ہے میں پڑھ دیتا اور ہمارے کرامت ساؤنڈ والے اللہ سلامت رکھیں یہتنا پروگرام ہے آڈیو کی شکل میں آپ کرامت ساؤنڈ ان کا یوٹیوب چینل ہے میں جا کے آپ سن سکتے ہیں اللہ سلامت رکھیں کرامت ساؤنڈ کو اور تعریف شریعہ قابل خصوص فیضانت